نمسکار کسان بھائیو جیڈی نیو جوٹوپ چینل میں آپ کا سواگت ہے کسان بھائیو آج کے ویڈیو میں جانیں گے دو پیر میں پیاج کے باؤں میں کتنا بڑا بدلاؤ آزاد پرمنڈی میں دیکھنے کو مل رہے ہیں آزاد پرمنڈی میں پیاج کے کیا استطیعہ ہے ورطمان میں تازہ باؤں کیا چل رہے ہیں کسان بھائیو آج آزاد پرمنڈی میں لگ بگ چالیس جار کٹوں کے پیاج کی آوق ہوئی ہے آلانکہ چار سے پانچ گاڈیاں پھسنے کی بھی سماچار مل رہے ہیں یعنی آوق لگ بگ پچاس جار کٹوں کے آس پاس جا سکتی ہے آج منڈی میں ماتر ہے صرف چار سے پانچ گاڈیاں ہی پھریش مال کی آئی ہے جس میں سے تیرہ گاڈی منڈی میں بلینس میں پڑی ہے اس کے اطریق الور اور آس پاس کی منڈیاں جیسے کی تیجارہ دلی، اوکلا، کیسوپور، فریداباد اور گاجی پورچے پیاج کی آوق جاری ہے دلی منڈی میں پرتی دن لگ بگ ڈائیس سے تین لاکھ کٹے پیاج کی آمدن ہوتی ہے جسے سنبھالنے کے لیے منڈی پوری چھمتہ کا اپیوگ کرتا ہے منڈی میں اور رول پیاج کی استطی اور باؤ کی بات کریں تو آج منڈی میں پیاج کا اور رول باؤ سترہ سو روپے پرتی چالیس کی لوگ کے حساب سے دیکھنے کو مل رہا ہے کسان بھائیو بات کریں آج منڈی میں موجود ہے پیاج کے باؤ کی تو اچھی کیوالٹی الور کا اچھا پیاج آج سولہ سو سے سترہ سو روپے پرتی چالیس کی لوگ میں بکرا ہے میڈیم کیوالٹی کے باؤ الور والے پیاج کے تیرہ سو سے پندرہ سو روپے پرتی من ہے اور گلہ پیاج الور کا آٹھ سو سے بارہ سو روپے پرتی من ہے آج آج پورمنڈی میں دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی باؤ چل رہے ہیں کسان بھائیو کرناٹک سے آئے پیاج کا رنگ تھوڑا ہلکا گلابی ہوتا ہے یہ بدلاؤ موسم کی وجہ سے آیا ہے دکشن بھارتی پیاج کا رنگ ہلکا ہو جانے کے کارن اس کی مانگ میں تھوڑی کمی بنی ہوئی ہے اس کی تلنا میں اسے اوتری راجیوں کا پیاج ستر مانگ بنائی ہوئے ہیں یعنی الور کے پیاج کی اچھی ستتی دیکھنے کو مل رہی ہے پرانے پیاج کے باؤ کی بات کریں تو پرانا پیاج جو اچھی کیوالٹی کا ہے وہ انیس سو سے دو جار روپے پرتی من کے بیچ چل رہے ہیں آلانکہ پرانے پیاج کی تھوڑی میڈیم کے آلٹی ہے اس کے باؤ سولہ سو روپے پرتی من کے آس پاس آزادپور میں ابھی دو پیر کو دیکھنے ملے ہیں نئے پیاج کی اوبلی کرناٹک سے آیا مال آٹھ سو سے بارہ سو روپے پرتی من آزادپور میں بکا ہے جس کا رنگ آلکا گلابی ہوتا ہے اکیسان بھائیو آپ کو بتا دیں نائفیڈ اور ان سی سی اپ کے سٹوک کیست تھی تو نائفیڈ اور ان سی سی اپ دوارہ سٹوک کیے گئے پیاج کی سپلائی جاری ہے آلی میں 22 بوکسوں کا ایک رنگ ہے آزادپور منڈی میں ابھی ابھی دیکھنے کو ملائے جس میں کچھ بک سے ان سی سی اپ نے اپنے آؤٹلیس پر بیچے ہیں اور باقی نائفیڈ نے اپنے سٹورس اور آؤٹلیس میں ویتریت کی ہیں رینک کے آنے سے منڈی میں صدی گاڑیوں کی سنکیہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے جس کی سپلائی میں بڑھو تری ہوتی ہے اور باہوں پر الکاسر آمیسہ سے دیکھنے کو ملتا ہے بنگلہ دیش میں پیاج کی ندیات کی استطی پر نظر ڈالیں تو اس کا باہوں پر کوئی خاص اثر دیکھنے کو نہیں مل رہا پھلال باہوں ایک جگہ شتی رہے ہیں آلانکہ بنگلہ دیش میں اچھی خاصی ماترہ میں پیاج ندیات ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ پھلال آنے والے دنوں میں نیفیڈ اور انسیس یہ اپ کا سٹوک ہے کھالی ہو جائے گا جیسے ہی منڈی میں کھالی ہوگا پیاج کے باہوں میں تھوڑی تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کا بازار پر پروہ ہوگا ایسا تھوکوی اپاریوں کا ماننا ہے کسان بھائیو اپنے پیاج کو منڈی میں تھوڑا تھوڑا کر لائیں ایک ساتھ لائیں تاکہ بڑا نقصہ نہ ہو اگر آپ کے پاس اچھی قوالٹی کا پیاج ہے تو آپ کچھ دنوں تک سٹوک کر سکتے ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں پیاج کے باہوں میں تیجی بننے کے پورے سنکیت دکھائی دے رہے ہیں دنیواد